اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جس کے سامنے ایک مذہبی فریضہ کے طور پر وہ دو ہزار سال سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوارے گریہ بڑھ گیا آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں انہیں کس مسیحہ کا انتظار ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر اس دیوار سے متعلق وہ کیا ارادے رکھتے ہیں یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں کیونکہ اس دیوارے گریہ کی تاریخ فلسطین کے مجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں دیوارے گریہ دراصل حیکل اسلمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخری حصہ ہے جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبارت کی جگہ تھی اور اسے تابوت سکینہ کے رکھنے کے لیے اور عبارت کے لیے حورت دعود علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران تھے مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے لہٰذا آپ کے بیٹی حورت سلمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام پر اسے حیکل سلمانی کہتے ہیں کیونکہ اپنے والد حورت دعود علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواں اور جنات پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی اور اس حکومت کا مرکف تھا یروشلم شہر حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی قسم کے بقاعدہ حیکل کا نہ کوئی تصور تھا اور نہ کوئی وجود اس قوم کی بدووں والی خانہ بدوش جنگی تھی اور ان کا حیکل یا معبد صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اور اسی طرف مو کر کے یہ عبارت کیا کرتے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدف ترین صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا یہاں تک کہ عورت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق کے اندر عورت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک منو سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھی اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مسئبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پر فتح عطا کر دیتا اسی صندوق کے لئے حورت دعوت علیہ السلام نے حیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا مگر دوسری بار یہودی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشیلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حیکل سلمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا اور حیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوارے گریان کہتے ہیں حورت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتے سال کے اندر اس حیکل کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کیا اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات بلکل نہیں تھی کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتروں کو انجنات کی طاقت سے چنا گیا تھا اور حورت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دورانے عبارتی قبض کر لی لیکن وجہ کچھ اس طرح کی بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبارت کے اندر مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں نگرا تھا کہ آپ ابھی بھی عبارت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا یہ حیکل معبد یا مفجد بہت ہی عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی حورت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے اندر تین عیسے کر دیا گئے باہر کے عیسے کے اندر عام لوگ عبارت کیا گرتے اس سے اگلے عیسے کے اندر علمہ کرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوتے اور اس سے اگلے عیسے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا کیونکہ اس میں تابوتیں سکینہ رکھا گیا تھا اس لئے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجاوہت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے اس طرح بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لئے آتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں تھی یہ ایک طرف تو عبانت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے ان کے اس دوگلے پن اور منافقت سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے اندر آئی کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے لیکن یہ قوم صدرنے کو تیار ہی نہیں تھی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنائی گئی ترہ ترہ کے عذاب دیے گئے لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے سود کے کاروبار شروع کر دئیے جادو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے تب ان پر آخری عذاب کا کورا یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لا وارثوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی امارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا اس نے تقریباً چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا شہر سے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بفتی تعمیر کی جس کا نام تل عبیب رکھا گیا اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا اس طرح سے ایک ایران کے بادشاہ سائرس نے جنہیں قرآن کے اندر ذلکر نین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکفت فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند اکمران تھے انہوں نے طلبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپف جیروشلم جانے کی اجاوت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کی نئی سرے سے تعمیر کی اجاوت بھی دے دی گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر کے اندر ہر طرح کی مدد فرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش کے اندر اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے اندر پوری زمین کو اگر انہیں کھودنا پڑے تو وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یوں دوسری مرتبہ حیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد حورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت اور حورت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو ان کے قتل کا بھی فتوہ سادی رہ گیا اور حورت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیا گئے دراصل یہودی اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شکت عطا کرے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے اس واقعے کے ستر سال کے بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے حیکل سلمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا یہودی پوری دنیا کے اندر بکھر کر اور رسواہ ہو کر رہ گئے اور یوں انیس سو سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک نجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجاوت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزار سال پرانی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہیں آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہے بلکہ ایک بار پھر سے ہمسائیہ ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے پانچ جون نائنٹین سکسٹی سیون کو اس نے شام کی گلان کی پاڑیوں پر قبضہ کر لیا نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے دو سے تین ہزار سال پہلے یہ کس قدر سافشی رہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر آگ لگا کر رکھ دیا ہے اور ان کا اگلا مشن جلد اف جلد اسی حیکل کی تعمیر ہے اور اس حیکل کے اندر تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے اپنے مسیح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں اور ان کا یہ مسیح اب ہوگا دجال جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن مسیح تو عورت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں اور یہ مسیح جھوٹا ہوگا جسے دجال کہتے ہیں یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل کی تعمیر یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ گریٹر اسرائیل کی ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے حیکل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی آگ کے اندر لپٹ جائے گی کیونکہ اس حیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مفجد الاقصہ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن مسلمان قوم اور ملکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ملک تو محفوظ ہے ان کے اساسے بھی محفوظ ہیں ان کے ڈالرز اور ان کی فیملی بھی ان کی آیاشیوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو انہیں بھلا کیوں تکلیف ہونے والی ہے کہ بلا وجہ سام کے بل کے اندر ہاتھ دیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو جس تلعبی بفتی کے اندر بخت نصر بادشاہ نے قیدی بنا کر رکھا تھا یہودی آج تک اس کو نہیں بولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل عبیب رکھ لیا ہے جبکہ ہم مسلمان اس مفجد اقصہ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محراج کا سفر شروع کیا تھا مفجد الحرام سے آپ براک پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کو مفجد اقصہ کے پاس ایک جگہ پر باندھا جہاں پر آج قبط سخرہ یا سنیری گمبت مجود ہے اور پھر وہاں سے اسمان کے سفر یعنی محراج پر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام ایسائیوں کو عام معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور حکل سلمانی کی مغربی دیوار سمیہ تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا اور اسی دوران مسجد الاغسہ کی تعمیر بھی کی گئی مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سوم دیا گئے یہودی آج تک اس حکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گرگڑاتے ہیں اور روتے بڑھتے ہیں توبہ اور مافیاں طلب کرتے ہیں مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز بلکل نہیں آئے یعنی بینکنگ کا سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں ساوشیں کر کے مسلمانوں کا خون بھی بھا رہے ہیں ان کے علاقوں پر قبضے بھی کر رہے ہیں دنیا کے وسائل پر بھی قبضہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گنیا کے سامنے مافیاں بھی مانگ رہے ہیں یعنی وہی منافقت اور فطرت جو ان کے خون کے اندر شامل ہے اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجال کا انتظار ان کا سب سے بڑا مقصد ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہیں اس منصوبے کے چار مرلے ہیں پہلے نمبر پر مسلمانوں کے دو اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا یعنی مفشد الاقصہ اور قبط اسخرا دوسرے نمبر پر حیکل سلمانی کی تعمیر جس کے بعد سب سے بڑی اور خوفناک جنگ ہوگی جسے جنگِ حرمجدون کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر حورت دعوت علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ڈیویڈ کو اس تعمیر شدہ حیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا جو ان کی حکومت عورت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے قائم کر دے گا اس پورے پلان کو 1897 کے اندر بنایا گیا جسے پروٹوکولز آف زائنن کہتے ہیں اسی دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا اور اسی نقشے کے اندر ایک بڑے سامب کو ان تمام علاقوں کو اپنی گریفت کے اندر لیے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہیں دنیا بھر میں کل ڈیڑھ کروڑ یہودی ہیں جن میں سے صرف 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں انہوں نے دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل لاکر آباد کرنا ہے جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں دیسری عالمی جنگ یا جنگِ حرمجدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی کرنا ہے کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر مجیدوں نام کی ایک پہاڑی اور اس کے اردگرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی مجود ہے انیس سو سالوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں مفجد الاقصہ کی بنیادوں پر دنیا بھر میں یہودیوں کی تداد ڈیٹھ کروڑ کے قریب ہے جبکہ دنیا میں مسلمانوں کی کل آبادی ایک ارب پچاس کروڑ ہے ان تمام عداد و شمار کی روشنی کے اندر مسلمانوں کی تداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ایک کروڑ پچاس لاکھ یہودی ایک ارب پچاس کروڑ مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بکشے گا اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معشر کے اندر زلیل اور رسوہ ہوگی آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو زندگیوں سے نکال دیا ہے کونسی وہ برائی اور دون امری ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں سیکلر ترکی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکفت دینے والے ایک بوڑے دانشمند ترک نجم الدین اربکان نے مسلمان اکمرانوں کی حالت زار پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیڑھ ارب مسلمان اسی لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدای مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیلیں مدد کے لیے آپ بھی گئی تو وہ یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گی جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ